آج کا جو ہمارا بھرپور سیگمنٹ ہے وہ اس لیے بھی بھرپور ہے ہماریا کیونکہ آج ہمارے ساتھ دو بہت ہی خوبصورت پرسنیلٹیز دنیوز کے سوڈیوز میں موجود ہیں اور صبح صویرے ہم بات کریں گے ان سے جانیں گے ان کے بارے میں لیکن میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ ومن زیوی آنے والا ہے اور ومن امپاورمنٹ کی دنیا پر میں بات تو ہوتی ہے لیکن پاکستان کے اندر جو سب سے اچھی باتی ہے کہ خواتین ہر شعبے میں نظر آ رہی ہیں اور بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے سرب کر رہی ہیں پوری قوم کو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دو آئیشہ سب سے پہلے میں ایک آئیشہ کا تعرف پر آئیے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی جانی مانی شخصیت ہیں آپ نے بلا شبان کو دیکھا ہوگا بڑے معروف پروگرام کرتی ہیں آئیشہ جہازیب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو ہشامدید کہتے ہیں آئیشہ اور دوسری آئیشہ بچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایس پی ہیں انٹی روائٹ فورس اور ڈولفن فورس خوش آمدید بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور صبح صحرے آپ لوگ جو ہے آ جائیں ہیں آئیشہ سب سے پہلے بتائیے گا کس طرح دیکھتی ہیں آپ پاکستان کے اندر خاص طور پر بات کی جاتی ہے بہر کے ممالک میں جو ہے اب اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے خواتین کے حوالے سے بھی پاکستان کو ایک ایسا مرک سمجھا جاتا ہے جہاں خواتین شاید بڑی مشکل میں زندگی گزارتی ہیں آپ کیونکہ ایک ورکنگ ومن بھی ہیں اور بہت سے لوگوں کے لئے ایکزمپل بھی ہیں تو پاکستان کا یہ جو ایک ایک شکل ہے پاکستان کی اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں خواتین کو کس حد تک جو ہے اسلام علیکم جی سلمان thank you so much for having us on the prestigious platform over here I would like to say کہ پاکستان کو جتنا underestimate کیا ہے یا پاکستان کی خواتین کو جتنا underestimate کیا ہے ایسا ہرکز نہیں ہے خواتین ہر شوبے میں جیسے اپنے کہا واقعی آگے پڑھ رہی ہیں اور فلاگ بہررز ہیں but of course there is always room for improvement and I think کہ جو ہمارے دہی علاقے ہیں جو ہمارے گاؤں کے علاقے ہیں جہاں ابھی تک development اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے وہاں پر خواتین اپنی پڑھائی کے لیے اپنی بیسک ضروریات کے لیے fight کر رہی ہیں I think ان ends تک بھی جو یہ empowerment ہے یہ جانی چاہیے and to add a little to empowerment I'd like to say کہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں woman empowerment کا I should I think that it should be rephrase مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسے بدل دینا چاہیے کیونکہ women empowerment تب ہی ممکن ہے جب جو پیچھے کھڑے مرد ہیں یعنی ہر خاتون کے پیچھے جو ایک آدمی کھڑا ہے اس کا خواند ہو اس کا باپ ہو اس کا بھائی ہو اس کا بیٹا ہو اس کی success کا جو تاج ہے وہ اس شخص کو جاتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس نے ایک brave step لیا ہوتا ہے آپ کے لیے اچھا عائشہ بڑھ صاحبہ سے بات کریں گے سلوان عائشہ بڑھ صاحبہ یہ بتائے گا اتنی چھوٹی عمر میں کامیابی حاصل کرنا آپ اس کا credit کس کو دیں گی credit not out میری family کو جاتا ہے جنہوں نے مجھ پر trust کیا مجھے support کیا کیونکہ کوئی بھی کامیابی جب تک آپ کی family آپ کی father بھائی آپ کو support نہیں کر رہی ہو آپ پر trust نہیں کر رہی ہو possible نہیں ہوتا میں تو محنت کر رہی تھی مجھے تو پاتا تھا کہ میں نے اپنی life میں کچھ نہ کچھ achieve کرنا ہے لیکن یہ possible نہیں تھا جب تک میرے بھائی میرے father جو تھے مجھ پر trust نہ کرتے اور اس کے بعد جب شادی ہو گئی شادی کے بعد اب میں اس پورٹس میں کام کر رہی ہوں بہت confidence کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور دن بدین اللہ کامیابی ہے دیتا جا رہا اور اس کا بہت حد تک credit میں husband کو جاتا ہے کہ جو کہ آپ سے گھر میں کون کون ڈرتا؟ آپ کے حضر بھی ڈرتے ہیں آپ سے گھر میں کیا مرے آپ کو سر نہیں سکی میں نے کہا آپ سے گھر میں کون کون ڈرتا؟ آپ کے حضر بھی ڈرتے ہیں آپ سے گھر میں وہ تو بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ جب ہم لوگ پرموٹ ہوئے تھے جب ایس پی ہوئے تو میرے حسپنٹ پہلے کہتے تھے نہیں یہ تو اور ریٹی بھی ایک سٹیپ مجھ سے آگے تھی یہ ایس ایس پی ہوئی ہے تو میں ایس پی ہوئی ہوں تو ہسپنٹ تو وہ تو زاری سی بات ہے گھر کا تو ماحول ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس میں ان کو تھوڑا سا ڈرنا پڑتا ہے گھر کی ماحول کے لیے اچھا اچھی لائی بزارنے کے لیے تو یہ بہت ضروری چیز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میری اس میں بہتری یہ ہی ہے کہ میں تھوڑا سا ڈر کی ہی رہوں بڑی بات ہے وہ مان لیتے ہیں وہ اس چیز سے ایکسپٹ کرتے ہیں بڑی خوشی سے ایکسپٹ کرتے ہیں کہ میں باہر بہت کام ہوتا ہے گھر میں آ کے میں مزید کوئی ایسوں نہیں کرنا چاہتا ہے بس گھر میں تم مال ان آل ہو بلا شبہ ایک سمجھدار مرد جو ہے وہ عام طور پہ ایسے ہی پہلے ہی مان لیتا ہے اپنی ہار جو ہے اچھا سوسائیٹی میں بلا شبہ جس طرح کی ابھی بات ہم لوگ کر رہے ہیں ایک ٹیبوز بھی ہیں اور جی ہماری سوسائیٹی میں کچھ ایسا پہلے تک تو تھے خواتین یہ کام نہیں کر سکتی یہ کام نہیں کر سکتی آپ کیونکہ پولس ویمن ہیں تو کتنا آپ کو اس ٹیبو کا سامنا کرنا پڑا کیا کہیں پر آپ کو ایسی صورتحال دیکھنے کو ملی کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں پولس میں تو خواتین نہیں جا سکتی اور گھنڈوں کو پکڑنا ہوتا ہے اور بہت سے برے لوگوں کو پکڑنا ہوتا ہے تو اس طرح کے کام کے لیے کس حد تک چیلنجنگ رہا آپ کے لیے یہ بلکل آپ نے بڑا ویلیڈ کسٹن کیا ہے ابھی بھی میں اتنا 3 یا 4 یارز ہو چکے میں فیلڈ میں کام کریوں اس قسم کے کسٹن کو فیس کرنا پڑتا ہے لوگوں کی ابھی بھی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ جو پولیس دپارٹمنٹ ہے یہ میل ڈومینیٹنگ اس کا کام ہی کریمنلز کے پیچھے جانا سوسائیٹی کے ایسے لوگوں کو فیس کرنا جو سوسائیٹی کے لیے پرابلم کریئٹ کر رہے ہیں جو کہ عام لوگ نہیں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں سب لوگ نہیں سمجھتے چند ایک لوگ ہمارے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ فیمیل میں اتنی ابلیٹی نہیں ہے وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ دپارٹمنٹ ایسے ہے اس میں فیمیل کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے اس قسم کی چیزیں آتی ہیں اور وہ پہلا قویسٹن یہ ہی ہوتا ہے آپ کیسے اس میں کام کر رہے ہیں آپ کو کوئی پرابلم کوئی چیلنگ سامنے آتا ہے تو میں پھر ان کو یہی قویسٹن جواب دیتی ہوں کہ جب ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے اور ہمیں یوسٹو کر دیا جاتا ہے کہ جب ہم نے اس فورس کو جوائن کر لیا جب یہ یونی فارم پہن لیا ہے تو اس میں میل یا فیمیل کا کوئی فرق نہیں ہے ہم لوگوں نے اپنی رسپونسیبیلٹی پوری کرنی ہے اور ہماری ٹریننگ بیسک جو ہماری ٹریننگ کا فوکس ہوتا ہے فیمیل پہ یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ سے اس چیز کو نکال دے کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں آپ نے اپنے سٹیٹ کے لیے کام کرنا ہے آپ نے یہ یونی فارم جب پہن لیا ہے تو پھر یہ بھول جائیں سب چیزیں تو فیمیل کام کر رہی ہیں اور آئیسہ آئیسہ سوسائیٹی بھی اس کو ایکسپٹ کر رہی ہیں بہت سے لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں آئیسہ جانزید صاحبہ اپنے کریئر میں آپ نے بہت سے مہمانوں کا سامنا کیا کبھی کوئی مشکل مہمان سے تاک رہا ہوئے آپ کا اگر مشکل مہمان سے آپ تھوڑا ڈیفائن کر دیں مشکل مہمان تو دیکھیں پولیٹیشن کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں ہر انسان دیکھیں چاہے وہ پولیٹیشن ہو چاہے وہ ایک عام انسان ہو جب سوسائیٹی کے بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں تو وہ پریشرز سب پر آتے ہیں پولیٹیشن پر بھی آ جاتے ہیں ہم لوگوں پر بھی آتے ہیں کم شور آپ پر بھی آتے ہوں گے بعض اوقات آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو ڈیفرنٹ پوسٹ پر ہوتے ہیں اور وہ اتنی ڈیفکلٹ ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہمارے کو آنکر تھے بلکہ ہیں بہت بڑا نام ہے صحافت کا ہم نے انہیں اپنے شو پر انوائٹ کیا وہ کسی بات سے غالباً گھر سے خفا آئے تھے ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا لیکن لیکن ہوا یہ کہ وہ جو ان کا خصہ اور اگریشن تھا وہ سارا لائف شو میں نکل رہا تھا اب از او ہوسٹ اور فیمیل ہوسٹ مجھ سے عمر میں وہ دنگنے تھے میں انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سک رہی تھی مجھے کومیڈی کو بھی کیونکہ we do a comedy show اور اگر آپ کا ہوسٹ ہی ہاتھ پہر پھول گئے ہیں تو کومیڈی تو کومیڈینز تو بچارے بلکل چھوٹے ان کا اتنا سا دل ہوتا ہے وہ تو فوراں ہی مجھا جاتے ہیں so you have you really need iron nurse for that i think میرے کریئر میں جو اب تک سب سے tough مہمان تھے وہ ہمارے اپنے کالیگ تھے صحافت سے تعلق رکھنے والے اچھا آپ دونوں مطلب iron ladies ہیں iron nurse کی آپ نے بات کی تو ہمارے ناظرین کو بتائیے مطلب کچھ خاص کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ لوگ کہ آپ ماشاءاللہ اپنی اپنی سیلز کے اندرس اگر یہ سوال سہت کے حوالے سے ہے تو i think یہ غلط ہے میں اس کو بوائٹ کرتی ہوں نہیں یہ سہت کے حوالے سے رہی ہے بالکل سہت کے حوالے سے نہیں ہے آپ لوگ iron lady ہیں کیونکہ آپ لوگ اتنا tough society کو handle کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے یہ سوال ہے جی جی میں بزاگ کر رہی تھی عائشہ پہلے آپ بتائیے اس میں کچھ ایسی کوئی specific ڈیوے تو نہیں ہوتی بس جب کام کرنا ہوتا ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں جو کہ عائشہ بھی یقیناً اس بات سے agree کریں گی ہم لوگ نے جب ایک mind بنا لیا نا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے تو پھر ہم اس راستے پر چلتے ہیں چاہے کوئی بھی difficulty آ کیونکہ جب ہم کام کریں گے ہم کام کریں ہم mail officer کام کریں یا جب مرد حضرات بھی کام کرتے تو difficulties ان کو بھی face کرنی پڑتی ہیں بس وہ nature تھوڑی سے different ہوتی ہے ہمیں تھوڑی سے زیادہ face کرنی پڑتی ہے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ہم اپنے mind کو ہر طرح سے ready کیا ہوتا ہے کہ یہ problem بھی آ سکتے ہیں تو یہ problem بھی mind میں ہر چیز clear ہوتی ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی challenge آتا ہے تو ہم نے کیسے deal کرنا ہے اگر وہ challenge کی nature change ہو جاتی ہے تو ہماری strategy کیسے ہوگی تو ہم hopefully prepared ہو کے آتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو اس لئے لوگ سمجھتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ دیماغ وہ بہتی سرونگ ہوتے ہیں کہ ہم نے ہی کام کرنا ہے and I would like to add to that کہ of course ہم خاص خوراک میں اپنی بات کروں گی ضرور لیتی ہوں obviously dry fruits جو جو good fats ہیں آپ کے وہ they're very very important to keep your brain sharp تو اگر آپ کا دیماغ استعمال کرنے والا کام ہے تو آپ کو definitely دن میں 10 سے 15 بادام تھوڑے بہت cashews ایک دو اخروت ضرور کھانے چاہیے it keeps your brain active اور وہ آپ کو پھر focus اور alert رکھتا ہے so اگر آپ نے iron nerves میں اگر آپ کہتے ہیں کوئی خاص خوراک ہے تو I think that's dry fruit آپ دونوں سے میرا ایک اور سوال بھی ہے کہ جب عورت کسی فیلڈ میں کامیابی حاصل کر رہی ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ کام کرنے والے مر دیا ہمارے گھر میں رہنے والے مر ان کی ایگو کتنی ہوتی ہے جب ہم ان سے زیادہ کامیابیاں سمیت رہے ہوتے ہیں میری دونی ہوتی ریسے سارے لوگ آپ جیسے بھی Other اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا سوال بڑا valid ہے کیونکہ میں اپنے profession کی بات کروں گی عائشہ اپنے profession کی بات کریں گی مرد گھر پہ تو خیر بالکل بھی ایگو میں نے آپ کو بتائیا میرے سب بھی ہمارے مولدر روز سپورٹی جیسے عائشہ نے بھی کہہ جب آپ کو ہزبن کی سپورٹ ہوتی ہے تو آپ ہیں آپ ہمارے اگر آپ کے گھر میں تین سیکیورٹی ہے تو پھر تو باہر کام کرنا is next to impossible کیونکہ باہر تو آپ کو ہر جگہ پہ مختلف دیواریں نظر آئیں گی ہر جگہ پہ ایگو کا ایک پہاڑ نظر آئے گا سو آپ اس کا بہترین حل ایک سمائل ہے کیونکہ جو ایگو ہے اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنے ایٹیٹیوڈ دکھائیں آپ اپنے سوفٹ ایٹیٹیوڈ سے اپنی جگہ آہستہ آہستہ بناتے ہیں سو ایگو اس کا سامنا بالکل کرنا پڑتا ہے من دو گیٹ انسیکیور جب کوئی خاتون ہوتی کیونکہ وہ جلدی اٹینشن گراب کر لیتی ہے اس کی طرف فوکس جلدی ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے تو آپ کی مسکراہت ہے اور آپ کا پیشنس ہے وہ ایٹیٹیوڈ کیا سکسیس آپ آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں ہاں نہیں نہیں بیسٹ وی آئیشہ بہت ابھی بتائیے گا آپ مطلب کس طریقے سے کیونکہ میں پھر وہی بار بار دورا ہوں گا کہ پولس میں تو کہا جاتا ہے بڑی بڑی موچھے ہوں بڑے باروب ہوں اس طرح کے لوگوں کو اس کلچر کو کس طرح آپ ڈیل کرتی ہیں بلکل یہ آپ کی بات بلکل چھیک ہے کیونکہ جب ہم فیلڈ میں نکلتے ہیں تو بہت سے لوگ آکے مجھ سے سپیشلی ملتے ہیں ان کو کوئی کام نہیں ہوتا صرف اس لیے آکے ملتے ہیں کہ اچھا پولیس میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں وہی پرسیپشن ایک بنی ہوئی تھی بڑی بڑی موچھے جیسے آپ نے بات کی بڑی سی کونٹ بھی یہی میں بات کرنے لگی تھی بہت سے موٹے لوگ ہوں گے اس قسم کی باتیں ہوتی تھی لیکن جب اب لوگ ہم سے آکے ملتے ہیں جو نیو جنریشن آ رہی ہے ابھی جو پولیس کو بائی چھوائیس ہم لوگ جوائن کر کے آئے ہیں تو لوگ جو بڑا امپریس ہوتے ہیں کہ پولیس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جس سے ہماری پولیس کا ایمیج بہتر ہوتا جار ایک سوفٹ ایمیج سامنے آ رہا ہے اور جو دوسری بات کی تھی ایگو کی تو ہم لوگ جو اس مقام پہ پہنچیں گے ہیں ہمارے گھر کے جو مرد ہوتے ہیں ان میں کوئی ایگو ایشو نہیں ہوتا اگر وہ ہوتا تو وہ ہمیں کبھی سپورٹ ہی نہیں کرتے ہم یہ ہوتے ہی نہیں اور ایگو کا ہمیں ایشو کب فیس کرنا پڑتا ہے سوسائٹی سے اور وہ بھی تب جب کام ان کی مرضی کے اکارڈنگ نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگوں کا کام کسی کو خوش کرنا نہیں ہوتا ہم لوگ کا کام ہوتا ہے میریٹ پر ڈیسین لینا اور جب ہم میریٹ پر ڈیسین لیتے ہیں اور وہ کسی کے خلاف جاتا ہے تو وہ اس کو ہماری جنڈر کے ساتھ ریلیٹ کر دیتا ہے کہ جی یہ تو فیمیل ہے ان کو سمجھ نہیں آرہی یہ ویک پڑتی ہے یہ ایموشنل ہو جاتی ہے یہ چیز کو یا یہ سیچویشن کو یا اس کیس کو سمجھ نہیں پا رہی تو وہ پھر اپنی ایگو کا اس طرح سے اکسپریس کرتا ہے کہ وہ جی ہماری جنڈر کے ساتھ جی یہ تو ہے وہ ایک ورڈ جوز کہتا ہے جی ایتے ہیں بی بیاں بی بیاں نو کی پتا ہوئے بی بیاں تا کی کام اس فورس اس قسم کے پھر ہمیں ورڈ سننے کو ملتے ہیں لیکن اس کا تعلق وہ ان کی اپنی اس کام پہ ہوتا ہے ان کی ایگو وہاں ہرٹ ہوئی ہوتی ہے کہ ہم تو بڑے چودری بن کے آئے تھے لوگوں کو کہا ہم بندے چھڑا کے لے کے آئیں گے تو آگے تو میڈم نے بات نہیں سننے نے کہا ہم تو میریٹ پہ ڈیسائیڈ کریں ہیں تو یہاں پر ہمیں تھوڑے سے جو ہے نا وہ پرابلم دیکھنی پڑتی ہے لیکن اس کو ہم کیسے فیس کرتے ہیں جسٹ اگنور کرتے ہیں کیونکہ ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے ایگو آپ کا ایشو ہے ہمارا ایشو نہیں ہے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اچھا ایک اور چیز وہ یہ ہے کہا جاتا ہے مطلب کہ کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ ہوم میکرز ہیں کہا جاتا ہے کہ جب وہ باہر نکلیں گی تو وہ اپنے گھر کو اس طرح ٹائم نہیں دے پائیں گی آپ لوگ کس طرح ٹائم دیتے ہیں اپنے فیملی کو بچوں کو اور کیا واقعی افیکٹ ہوتی ہے فیملی آپ کسی نہ کسی طریقے سے ایسا ڈسپلن بناتے ہیں کہ جس سے فیملی کوئی پراپر ٹائم دیا جائے اور اپنا کام بھی کیا جائے سلمان ایسا کسی طرح کو یہ کہے کہ ایسا فیویل اور ایسا ورکنگ مومن آپ اپنا گھر اگنورنے ہی کرتے ہیں بچے اگنورنے ہی ہوتے ہیں فیملی لائف آپ کی اگنورنے ہوتی ہیں تو that would be a blatant lie حقیقت یہ ہے کہ جب آپ ایک مطبع ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور ان چوبیس گھنٹوں میں آپ نے سب کو تھوڑا تھوڑا وقت دینا ہے اپنا کام بھی کرنا ہے ان کی بھی duty ایسی ہوتی ہے ایسا کی بھی اور میری بھی جوب کا نیچر کچھ ایسا ہے کہ دس دس گھنٹے ایم ایم not at home so the fact is کہ آپ کی ہر چیز پھر آپ constantly میں اپنا طریقہ بتا دیتی ہوں میں constantly phone پر انٹا چھوتی ہوں back at home اور آپ کی جو home force ہے یعنی آپ کی جو home help ہے that is very important یعنی اگر آپ کے پاس پیچھے support system نہیں ہے تو آپ گھر سے hill بھی نہیں سکتے لہذا آپ کی house support آپ کی house help آپ کی moral support فائملی کی طرف سے آپ کے بچے بھی پھر اسی طرح تیون ہو جاتے ہیں دینوں کے ماں نے اتنے بجے سے اتنے بجے اویلیبل ہونا ہے تو اپنے جو بھی problems ہیں اپنے جو بھی مسائل ہیں اس ٹائم میں کہتے ہیں اور پھر میں وہی بات کہوں گی کہ اگر آپ کا پارٹنر انڈسٹاننگ ہے تو آپ کے فائملی لائف میں ایشوز نہیں ہوتے اس لیے کیونکہ وہ انڈسٹانڈ کرتے ہیں اور پھر میں کیونکہ وہ ٹائم آپ کی فائملی ڈیزرب کرتے ہیں ٹھیک آئیشہ بٹ آپ کی طرح کہا جاتا ہے پولس کا کام ہے خدمت عوام کی اور چوبیس گھنٹے کہتے ہیں ایک پولس میں جو ہوتا ہے وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو آپ کس طرح مینج کرتے ہیں ساری چیزیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بات بولی کہ کہتے ہیں یہ کہتے نہیں ہم واقعی کرتے ہیں ہم چوبیس گھنٹے آن ڈیوٹی ہوتے ہیں اور میرے ہسپنڈ بھی پولیس میں ہے میرے بھائی بھی پولیس میں ہے تو ہم لوگ یونی فارم تو سارا دن ہی پینا ہوتا ہے اور ہم فیلڈ میں کئی نہ کئی ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں تو ہماری فیملی اس طرح سے بڑی سٹرانگ اور وہ ریلیشنشپ چلتا رہتا ہے ہم اتنا فیل نہیں ہوتا کہ ہم لوگ فیملی سے دور ہیں تو وہ کسی نہ کسی کام کر رہی ہوتی ہوں میرے ساتھ میرے ریٹائنگ روم میں موجود ہوتی ہے تو مجھے اس سے بڑا حوصلہ رہتا ہے کہ میری بیٹی ساتھ ہے تو میں اپنے کام پر زیادہ فوکس کر پاتی ہوں اس کے علاوہ جو پیرنٹس ہیں ان سے فون پر کانٹیکٹ ہو جاتا ہے ویکنڈ کا کیونکہ ہمارے ڈیپارٹمنٹ میں کوئی ایسا کانسپٹ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ویکنڈ تو کوئی انجوائی نہیں کر سکتے ہم ویکنڈ پر بھی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو ہم لوگ مینیجر سے ہی کرتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیوٹی پر جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے مل لیا اچھا دی آپ کام پر اگر میں اس پوائنٹ پر ڈیوٹی کر رہا ہوں یا اس میٹنگ میں ہوں تو وہاں پر ہم لوگ بھی مل لیا تو ہماری ایک سر جو ہوتی ہے نا وہ ملاقات ہم بہن بھائیوں کی یا میری یا ہسپنٹ کہ ہم لوگ جو ہے وہ آن ڈیوٹی جو ہے وہ کافی ہم لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے سڑکوں پر مل لیتے ہیں سڑکوں پر مل لیتے ہیں یہ صحیح وارڈ بولا ہم سڑکوں پر جو ہے ہم بہن بھائی میں بہاب جو ہے ہم سڑکوں پر جو ہے آپ پاکستان میں پاکستان سے باہر ماشاءاللہ آپ کے بہت فینز ہیں تو آپ فینز کو سب سے پہلے کس طرح سے دیکھتی ہیں کبھی کبھی فینز انوائی بھی کرتے ہیں پاکستان سے باہر جب جاتی ہیں تو فینز کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں سلسی چاہیے تو آپ کو کس طرح محسوس ہوتا ہے فینز دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے فینز ہمیں نہ دیکھیں یا ہمیں فالو نہ کریں تو we don't exist the reality is کہ یہاں کے فینز یہاں باہر کے فینز میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے but all the more they are the same بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ جس فیلڈ میں میں کام کری ہوں اس میں خواتین specifically کومیڈی میں خواتین بہت کم ہے اور کومیڈی کے ساتھ آپ نے سیریز بات بھی کرنی ہے آپ نے میسیج بھی دینا ہے آپ نے اتنے سارے شیطان جو بچوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں کومیڈی کرنے کے لیے اسی طرح جب آپ جب آپ کی آڈینس آتی ہے یا آپ کے فینز آتے ہیں ان میں بہت سے شیطان بچے ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی چھٹکھلا ان کا کوئی جملہ کسنا وہ چل رہا ہوتا ہے تو آپ میں اپنی بات کہوں گی کہ میرا جو teacher's instinct ہے وہ وہاں پر بہت کام آتا ہے تو ایک سیکنڈ سے پہلے آپ جج کر لیتے ہیں کہ یہ شیطان بچہ ہے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے آپ ہر جگہ انکار نہیں کر سکتے لیکن obviously stars کو celebrities کو اپنی personal space چاہیے ہوتی ہے so fans کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر اب family کے ساتھ مصروف ہے ہم بھی جانیں گے کہ ہم دونوں شیطان بچے ہیں یا نہیں لیکن سلوان یہاں پڑیں گے ایک شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے گا سلتے ہیں اپنے اہم مہمانوں کے پاس جو کہ اس وقت آج ہمارے ساتھ صبح صویرے موجود ہیں عائشہ جہازیب اور عائشہ پٹ دو خواتین جو کہ اپنی اپنی فیلڈز میں پاکستان کا نام بھی روشن کر رہی ہیں society کو سرف کر رہی ہیں اور بلا شبہ ہمیں ان خواتین پر فخر ہے ایک تو ماریا کے سوال کا آپ لوگوں نے جواب دینا ہے کہ ہم لوگ کہیں وہ شیطان بچے تو نہیں ہیں جن سے آپ عام طور پر جو کرتی دوسرا مجھے بتائیے مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ جو مرد بچارے اپنی خواتین کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے ڈرے ہوتے ہیں سہمے ہوئے ہوتے ہیں آج جرہ الٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں خواتین اپنے شہروں کی تعریف کر رہی ہیں کہ وہ تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو وہ بھی آپ کو کبھی نہ کبھی تو تن کرتے ہی ہوں گے تو پھر کس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کس طرح ہینڈل کرتی ہے یا انجوائے کرتی ہے ان کے تن کرنے کو تن کرتے ہیں بہت تن کرتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہاں کی میٹنگ ہوتی ہے اگر اس نے رات کو اگر جانا بھی ہے تو وہ کہے گا کہ جی میں چھوکے جاگ رہا ہوں تو آپ بھی سا جاتے رہو تو وہ اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر باہے کا غصہ تو وہ کہیں نہیں نکلے گا تو وہ پھر میں تو ہوں تو وہ چیزیں اس طرح سے گھر میں آ جاتی ہیں وہ تنگ بلکل کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ چیز کھانی ہے تو یہ نہیں کھانی وہ جو عام ہر گھر میں چلتا ہے تو ہماری درمیان بھی وہی سارا کچھ چوہے نا اگر دوسرے کو تنگ کرنے والا شرارتے کرنے والا جھگڑے والا ہم ڈیلی لڑتے ہیں بہت زیادہ لڑتے ہیں پانچ منٹ ڈس منٹ اس سے زیادہ کا جھگڑا بھی نہیں ہوتا ہے تو اگر دوسرے کو تنگ کرتے ہیں وہ بھی تنگ کر رہے ہیں میں بھی جب میرا پورا بس چلتا میں بھی کرتی ہوں تو ہم لوگ بس برابری پہ چلتے رہتے ہیں اسی طرح سے اچھا ہمارا سسٹم تھوڑا مختلف ہے می ہس بند is a thorough gentleman وہ مجھے بلکل تنگ نہیں کرتے بہت understand کرتے ہیں اور ان کے ساتھ چلنے کا ایک ہی وہ ہے rule ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے چاہے وہ مطلب آپ کو کوئی آدمی تنگ کر رہا ہے آپ کو سٹریٹ پہ کسی نے چھیڑ دی ہے آپ کا کوئی بھی problem ہے you just tell him beforehand and he has a solution for everything اور وہ اتنے iron and cold nerves کے ساتھ چیزوں کو ہنگل کرتے ہیں sometimes wonder بہتب ہوتا ہے بعض اوقات کچھ fans بہت overdue کر دیتے ہیں بعض اوقات بہت جملے کا سے جاتے ہیں نظروں سے آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے مطلب ماشرے میں کوئی چیز ایسی ڈھکی چپی تو ہے نہیں تو the thing is کہ پھر اس کے لیے آپ کو بہت مرد کا کلیجہ چاہیے ہوتا ہے تو تعریف ایسے ہی نہیں کی جاری ہے واقعی ان کا جو ہے نا patience بہت زیادہ ہے مطلب میں اپنی زندگی کا اور اپنے سکسس کا سارا کریڈٹ اگر دے سکوں تو میں اپنے ہسمن کو دوں گی ماشاءاللہ آشہ آئیشہ ماشاءاللہ سکرین پہ جب آپ کو دیکھتے ہیں آن سکرین تو آپ ہستی رہتی ہیں تو کیا آپ ریل لائٹ میں بھی ایسی ہے آپ بتائیں آپ مجھ سے مل رہی ہیں پہلی بار اور آپ کو کیا لگتا ہے ماشاءاللہ آج یہ بہت آن سکرین ہے ہماری سا بھی سکرین ماریا فیک کرنا بہت مشکل کام ہے جو آپ آف سکرین ہیں اپنی زندگی میں میں بہت شغل لگانے والا انسان ہوں بہت انسان ہوں بعض اوقات تو میرے آزبین کہتے ہیں کہ بس اب تھوڑا نا کنٹرول کرو تمہیں ایک پبلک فگر ہو اور تمہیں بعض چیزوں میں تھوڑا سا سٹیپ اوے کر لینا چاہیے تمہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے but the thing is کہ اب اپنی نیچر کو تو چینج نہیں کر سکتے this is who I am شرارت چٹکلے چھوڑنا جملے کسنا اپنی فرنز کے ساتھ اپنی فیملی میں یہ میری بچپن سے عادت ہے تو I can't really change that ایک کومیڈی شو کیونکہ ہوسٹ کر رہی ہیں تو ایک عام طور پر کومیڈینز کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی محفل میں جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں مزاک کرنا ہے یا یہ جو ہے نا یہ کوئی لطیفے سنائیں گے آپ کے ساتھ بھی کبھی مطلب ایسے ایکسپیئینسز ہوتے ہیں کہ آپ کہیں جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ تو یہاں پہ بھی جو ہے نا خوب انٹریٹین کریں گی لوگوں ایک فنی بات بتاؤ مجھے اکثر راہ چلتے لوگ کہتے ہیں جیسا خبرناک میں ہستی ہو نا ویسا ہس کے دکھاؤ now it's next to impossible آپ کپڑا خرید رہے ہیں سبزی خرید رہے ہیں تو آپ ویسے تو نہیں ہس سکتے جیسے آپ وہاں شو پہ ہستے of course there's a huge difference but مجھے بعض وقت معصومیت پہ لوگوں کی حسی آ جاتی ہے کہ آپ ویسے کیسے ہس کے دکھا سکتے ہیں that's not fake آپ کو تو بتا عائشہ لاہوری بہت ہی معصوم ہوتے ہیں تو ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے عائشہ بٹ صاحبہ ماں کی محبت کبھی فرض پر غالب آئی نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا دونوں کی اپنے جگہ بیٹی کو بھی ٹائم دینا اپنی ڈیوٹی کو بھی ٹائم دینا میرے لئے دونوں بہت اہم ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک کام کی وجہ سے میں نے اپنی دوسری ذمہ داری کو کمپرومائز کیا ہو میرے لئے دونوں ایک جتے اہمیت رکھتے ہیں اور دونوں کی ایک جتنی ویلیو ہے تو کبھی ایسا ہوا نہیں ابھی تک تو انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسا کبھی ہوگا نہیں I think اس نام کے ساتھ یہ جو ڈیڈیکیشن جڑی ہوئی ہے کیونکہ میں اپنی شو کی بات میں نے آج تک کبھی بھی اپنا شو کیانسل نہیں کیا میرے بچے ہیں بیمار تو ہوئی جاتے ہیں بعض وقت خانسی نزلہ زکام پیپرز کچھ نا کچھ تو چلی رہا ہوتا ہے تو یہ جو چیز ہے نا کہ اپنی ایک کسی پرائیورٹی کے لیے دوسری چیز کو سیکرفائز کر دو یہ I think ہماری نیچر میں نہیں ہے ایسا بھی نیچر کی بات ہوئی تو آئیشہ بڑھ عام طور پر خواتین کی نیچر جو ہے نا وہ شاپنگ کرنا اور وہ کسے کہانیاں سنانا ایک دوسرے سے باتیں کرنا تو آپ کی نیچر میں بھی یہ چیزیں ہیں یا پولس میں آنے کے بعد ان تمام تر چیزوں کو چھوڑتی ہے ختم کر دیا ہے نہیں نہیں یہ بالکل ویسے یہ ہے اگر کہیں ابھی بھی ہی دسکاؤنٹ ہوتی اور سپیشل اگر 50% ہو تو میں تو باقاعدہ سینئر سے ریکویسٹ کرتی کیونکہ سر دو گھنٹے کے لیے مجھے دو گھنٹے کے لیے کیونکہ مجھے جا کے شاپنگ کرنی ہے کیونکہ فل پرائز پر تو باز ہوا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو لینا تو بلکل شاپنگ کا مجھے بہت شوق ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی اپرشنیٹی مل رہی ہو تو اس کو اویل کیا جائے اور جہاں تک آپ کی بات ہے گوسم کی تو وہ تھوڑی کام ہو گئی ہے وہ ہماری جو ہے وہ ٹریننگ پھر ہمارے دپارٹمنٹ کام پر اتنا فوکس ہوتا ہے کہ وہ جو گوسم کرنے والا بات چیت کرنے والا کس سے کہانیوں والا وہ چیزیں ختم ہو گئے اس پر میرا کچھ نیچور بھی نہیں ہے اور میں ان چیزوں سے تنگ پڑتی ہوں بس شاپنگ پر کمپرومائز نہیں ہوتا وہ سینئر سے ریکویسٹ کر کے بھی جھوٹی لیتی ہوں اچھا آیشہ جانزیب آپ میک اپ اور بارڈ روک کی سیلیکشن میں کس کی مدد لیتی ہیں کیونکہ ابھی بھی ماشرل آپ کو دیکھ رہی تھی آپ نے ساڑی بہت ہی پیاری ساڑی پینے بھی ہے بہت اچھے طریقے سے کیا کس کی مدد لیتی ہیں یا خود سے اپنی شاپنگ کرتے ہیں مدد تو اس سچ کیونکہ میں اکلوتی بیٹی ہوں بھائی ہے نہ بہن ہے تو کوئی مدد نہیں ہوتی وانا نوملی آپ بھائی بہن اسے اپنا مشورہ کر لیتا یار اب کیا بناوں کیا کروں میری case میں میرے ہزبن ہے میک اپ ایسی چیز ہے جس پہ لوگ بعض اوقات نہ صرفہ کر جاتے ہیں یعنی بعض اوقات جو چیز آپ کی سکن پر لگنی ہے جس نے آپ کی سکن پر اتنا دس گھنٹے رہنا ہے اگر آپ اسے انویسمنٹ سمجھ کے خرچ نہیں کریں گے تو آپ کی اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ کپڑے تو پھر بھی چلو کمپرمائز ہو سکتے ہیں ہلکے اچھے ہلکے اچھے آپ چلا سکتے ہو جو چیز ڈائریکٹلی آپ کی سکن پر لگتی ہے وہ آپ کا میک اپ ہے وہ پروڈکٹس ہیں جو آپ مطلب آپ نے دس گھنٹے اپنے فیس پر لگانے ہیں آپ کی سکن نے برید کرنا ہے کچھ حصہ اس کا اندر جانا ہے so you need to be very careful in selection of میک اپ and کپڑے تو خیر ہر انسان اپنی چوئیس کہ ہی پہنتا ہے میک اپ وغیرہ کی بات کی تو آئیشہ بات صحیح پوچھ لیتے ہیں میک اپ شکر کا کس حد تک آپ concern رہتی ہیں اور مطلب یہ میک اپ کے حوالے سے آپ کے لیے کتنا ضروری ہے یا بغیر میک اپ کے عام طور پر آپ جو ہے رہنا پسند کرتی ہیں سب ہمارے دپارٹمنٹ میں تو پوسیبل نہیں ہوتا کیونکہ اگر ہم بہت میک اپ کر کے جائیں گے تو فیلڈ میں جب جاتے ہیں دو گھنٹھے روڈ پر کھڑے ہوں گے تو وہ جو حال ہوتا ہے میک اپ کا وہ ہماری جو اصل شکل ہیں وہ اس کو بھی بگاڑ دے گی تو بھی کوشش کی جاتی ہے کہ میک اپ کے بغیر اور ویسے بھی جب کمپلیننٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کمفٹیبل نہیں ہوتے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آفیسر اس کو فیک لگتا ہے کہ جی آفیسر تو اتنا بان تھن کے بیٹھا ہوا ہے اتنا میک اپ کیا ہوا ہے تو یہ اس کا فوکس ہوت پر ہے اور پھر سینئر بات نہیں کرتے لیکن وہ آپ کی ایک عجیب سا ایمیج چلا جاتے ہیں کہ جی ان کا فوکس کس پر ہے اگر ہم میک اپ کرنے پر رہے ہیں تو ہمارے دو گھنٹوں تو ویسی ضائع ہو جائیں کہ ان دو گھنٹوں میں ہم اپنے کتے کمپلیننٹ سن سکتے ہیں ہم اپنا آفیس ورک کر سکتے ہیں اور پھر اس وجہ سے پھر ہم میک اپ سے تھوڑا آوائیڈ کرتے ہیں میں اس چیزے آوائیڈ کرتی ہوں کہ جب ہم فیلڈ میں نکر رہے ہیں جب ہمارا کام ہی ایسا ہے ہم نے عوام سے ملنا ہے لوگوں سے ملنا ہے ہر طرح کی عوام سے ملنا ہے تو اس پہ ہم جتنا سیمپل رہے اتنی ہی عوام ہمارے قریب ہوتی ہے کہ ان کو احساس ہوتے کہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں یہ ہمارے جیسے ہیں جب ہم بہت میک اپ کر کے بہت ایٹیٹیوڈ دکھا کے اس قسم کی ڈرسنگ کر کے یونیفورم کو عجیب و غریب سا بنا کے تو عوام میں چلے جائیں گے تو وہ سمجھیں گے یہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہمیں کوئی ایلین ہی سمجھنا سٹارٹ کر دیں گے تو اس وجہ سے ہم میک اپ پر تھوڑا سا اتنا دہان نہیں دیتے ایز ایز بھی پولیس والا تو یہ الزام ہوتا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے اس لیے ان کی یہ بات بہت بالیڈ ہے چلیئے ہمارے ساتھ دو خواتین موجود ہیں اور مطلب جساں ہم پاوریمنٹ کی بات کر رہی ہیں مضبوط خواتین کی بات کر رہیں تو اہم آپ کو یہاں پر سمان واپس چلتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت عائشہ اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں میں دونوں سے ایک سوال کرتی ہوں کہ آپ دونوں کا اپنی اپنی فیلڈ میں آنے کے لیے رول موڈل کون تھا اگر آپ مجھ سے جاننا چاہ رہی ہیں تو میں آپ کو سچ پتا ہوں میں اس فیلڈ میں ہاتھ ساتھی طور پر آئیں I've been a writer for as long as I remember میں چار پانچ سال کی تھی تو I used to write poetry اور میری poetry different magazines میں چھپا بھی کرتی تھی عمیشہ سے لکھنے کا جیسے کہتے ہیں شاک بھی تھا but practically میں آ جاؤں گی اور ٹیلیویزن پر بیچ جاؤں گی یوں سے فیس کروں گی یہ میں نے سوچا نہیں it was not thought of or planned it was a complete accident for me I in fact wanted to be a police SSP اور اس وقت جو میری والدہ وہ بہت جی بہت گھبراتی تھی کہ نہیں تم criminals کو you know apprehension ہوتی ہے کہ اکلوتی بیٹی ہے اور criminals کی بات کر رہی ہے تو جیب جیب لوگ ہوں گے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا تو امی نے کبھی اس چیز کو فالو اپ نہیں کرنے دیا لہٰذا ایک خواب تو آپ سمجھ رہے وہیں گر گیا دوسرا لکھنے کا بہت شاک تھا اور جرنلزم میں میوز پیپر رائٹنگ کا بہت شاک تھا لیکن اس میں بھی والدہ کو یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا کرے گی آگے بڑھ کے وہ بہت apprehensive تھی because she was a single mother as well so جو problems انہوں نے obviously بھی زندگی میں فیس کی انہیں لگتا تھا کہ شاید وہی problems اسے بھی فیس کرنے پڑھیں گے لہذا میرا جو اس میں advent ہے in this particular field وہ ایک حادثہ تھا تو میرے آگے تو کوئی بھی role model نہیں تھا خوبصورت حادثہ خوبصورت حادثہ کہ لیجے but i've always looked up to powerful women in the world ہماری اپنی prime minister صاحبہ پھر میری اپنی والدہ was a powerhouse اور آپ کے ارگر جو لوگ ہوتے ہیں وہی آپ کے لیے مشلے راہ بنتے ہیں میں نے ہمیشہ مشکل وقت میں خاتون کو عورت کو آگے بڑھ کر چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لیتے دیکھیں لہذا میرا role model ایک عام عورت ہے میں بات کروں تو میرا role model ہمیشہ میں بھائی کو جب دیکھتی تھی uniform ہے تو بہت inspire ہوتی تھی کہ مجھے یہ uniform پہننا ہے اور اس کے علاوہ role model میں ہود role model بننا چاہتی تھی اپنی family کے لیے اس علاقے کے لیے کہ وہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں پر trust کریں ان کو education میں invest کریں یہ نہ کریں کہ جی اپنے بیٹوں کو اچھے schools میں پڑھا رہے ہیں تو بیٹیوں کے لیے compromise کر لیں کہ کسی محلے کے کسی عام سے school میں بھیج دیں مطلب اتنا زیادہ اس پر دھیان نہیں دیا جاتا تھا کہ بس hair metric کر لیں بس کافی ہے ہم نے کون سا نوکریاں کروانی ہے گھر ہی تو چلانا ہے یہ ایک عام سوچ وہاں پر تھی تو میرا ہمیشہ سے اس بات پر میرے mind میں چیز چلتی تھی کہ نہیں مجھے یہ والا جو سسٹم میں اس کو change کر رہا باہر کے لوگوں کے لئے نہیں اچھے ریزرڈ لے کر آ سکتے ہیں اور جب میں نے اس فیلڈ میں آئی اور یونی پینا تو میرے والد کے یہی کامنٹس دے کہ آئی سیو میں اپنی جو نیو جنوریشن ہے جو بچے ہیں میرے بھائیوں کے بچے ہیں ان پہ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ بیٹے مجھے اپنے بھائی کی پرسنیلیٹی بہت اچھی لگتی تھی بڑی بڑی بیلنس اور میں ان کو دے کے بہت اس چیز کو انسپائر ہوتی تھی کہ مجھے بھی یونی فارم پہن ہے اور اس فیلڈ میں جانا اگر آپ ایس پی نہ ہوتی تو اگر میں ایس پی نہ ہوتی تو شاید جوائن کرنے اس کے علاوہ مجھے فیملی کی پرمیشن بھی نہیں تھی ہماری ایک ایسی فیملی کا ماحول تھا کہ وہ اللہ نہیں کرتے تھے کہ لیکچر کے لیے ٹیچنگ کے لیے بھی اللہ نہیں کیا جاتا تھا کہ فیمیل گھر سے باہر نکل کے کام کرے جب میں نے بات کی تو کباب آئیشہ جائن سے پوچھ لیتے آپ اگر ٹی وی پینا آتی ایک تو خوبصورت حادثہ ہو گیا یہ نہ ہوتا تو کیا تھا پلان کیا بننا چاہ رہی تھی یا ہوم میکر یا بھی ہونا تھا نہیں I would have been a teacher because میں already پڑھا رہی تھی میرا جو field of teaching میرا کریر چل رہا تھا but what I wanted to be yes اس میں پہلی چوئیس میری تھی to become a police officer اور سیکنڈی میں بتایا جیسے کہ جانلزم میں جانا چاری تھی آرٹس کا مجھے بے حد کریز کریزی حد تک شوق تھا سکیچنگ کا پینٹنگ کا پت وہ بھی میں فالو نہیں کر سکی اچھا بس وقت کی قلت ہے دونوں سے آخری سوال کہ جاتے جاتے آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں میں تو صرف اتنا ہی ہوں گی کہ یہ دنیا اور یہ زندگی بہت ہی چھوٹی چیز ہے اور چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو نیچے نہ لے کر جائیں ہم لوگ اس دنیا میں مقصد سے پیدا کیے گئے صرف اپنا مقصد تلاش کریں لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں مشکلات نہ بنائیں مشکلات تو ویسے ہی ہمارے اردگرد بہت زیادہ ہیں میں یہ میسیج دینا کہ آج جس مقام پر ہم بیٹھے ہیں یہاں پر آپ کے گھر کی لڑکیا بھی ہو سکتی آپ بیٹی آپ کی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں آپ بھی اسی طرح سن کو اپریشیئٹ کر سکتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے بیچے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ہر کامیاب عورت کی بھی کامیاب مرد کا ہاتھ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے مرد اور عورت مل کر جو ہے اس سوسائٹی کو بہترین طریقے سرف کر سکتے ہیں ایک اچھی فیملی یونٹ ایک اچھا فیملی سسٹم بنا سکتے ہیں اور ہم اپنے اس ملک کو جو بلا شبہ دنیا کے بہترین ممالک میں سے ہے اس کی ظاہری خوبصورتی تو دنیا مانی رہی ہے اور پاکستانی عوام جو خوبصورت عوام ہے جس طرح وہ مہمان نواز ہے جو ہمارے ایتھکس ہے ہمیں وقت آ گیا کہ دنیا ملائزہ کی مقصد ہونا چاہیے دنیا کے اندر اور ڈیسپلن ہونا چاہیے اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو سپورٹ کنا چاہیے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپ سے کچھ دیر بعد تہہ ٹائنز کے ساتھ ہوتے ہیں دیکھتے رہی ہے دنیوز